بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ اسرائیل کو ترکی نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے ترکی کے نشانے پر اسرائیل کے ہوائی ٹھکانے اور مزائر ٹھکانے ہیں آپ کو بتاتے جنے کہ اسرائیل کے خلاف ترکی نے نیا محاص کھول دیا ہے اطلاعات یہ ہے کہ اسرائیل بخلایا ہوا ہے اور امریکہ سے مدد کرنے کی گوہار لگا رہا ہے ناظرین اطلاعات تو یہ بھی ہیں کہ بخلایا ہوا اسرائیل لگاتار ہماس کے ٹھکانوں لبنان کے مختلف ٹھکانوں پر نشانے بناتا چلا جا رہا ہے اس کے علاوہ بہت ساری ڈیویلپمنٹس آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے چھوٹی سے گزاری شیئر کے ویڈیو کو لاست تک دیکھیں اور ہمارے چینل عرب نیوز ٹی وی کو سبسکرائب کریں تاکہ خطے کی اہم نیوز آپ تک سب سے پہلے پہن سکیں تو اطلاعات یہ ہے کہ اسرائیل نے ہماس کے اوپر تین بڑے حملے کی ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ ہماس نے کچھ روز قبل اسرائیل کے اوپر آئی ڈی حملوں سے اٹیک کیا تھا اسرائیل کے ٹھکانوں پر کچھ روز قبل ہماس کے مزائر راکٹ بھی گرے تھے آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک طرف ہماس دوسری طرف حزباللال لگاتار ایران کا اسلحہ لے کر اسرائیلی ٹھکانوں کو نشانے بنا رہے ہیں بڑی خبر یہ ہے کہ اسرائیل نے اپنا ایرو بلیسٹک مزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسرائیل نے ایسے وقت میں بلیسٹک مزائل کا تجربہ کیوں کیا ہے آپ کو اب اس کی وجہ بتاتے چلتے ہیں اور آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ اسرائیل کس طرح ترکی سے اب ڈرہ ہوا ہے ناظرین آپ کو اگاہ کرتے چلیں کہ بیروت کے اندر جو ہی مزائل حملہ ہوا تو ترکی سب سے پہلے لبنان کی مدد کو پہنچا ناظرین ترکی نے وہاں اپنی ملٹری لاکر چھوڑ دی سرولین سسٹم لاکر چھوڑ دیے تاکہ اسرائیل لبنان کے اوپر دوبارہ حملہ نہ کر پائے آپ کو بتاتے چلیں کہ ترکی کے صدر طیب اردگان کا کہنا تھا کہ مسلمان ممالک پر اگر اسرائیل حملہ کرے گا تو اس کا خمیازہ اسرائیل کو بگتنا ہی پڑے گا اور اس وجہ سے تقریباً دھائی سے تین ہزار فوجی سیریا سے نکال کر ترکی نے لبنان کے اندر ڈیپلوئے کیے ہیں اور یہ ساری کی ساری ڈیویلپمنٹ لبنان کی حکومت کے ایک کہنے پر ہی کی گئی ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ ترکی کی بڑھتی ہوئی اس طاقت کو دیکھ کر اسرائیل نے آج بلیسٹک میزائل کا تجربہ کیا ہے اس بلیسٹک میزائل کو کامیاب بنانے کے لیے امریکہ کا بہت بڑا ہاتھ ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ اسرائیل کے اندر لگاتار امریکن عالی حکام بیٹھ کر پولیسز بناتے ہیں کہ کس طرح ترکی کو نقصان پہنچانا ہے لبنان سے ترکی کی فوج کو کیسے نکالنا ہے یہ سارے کا سارا معاملہ اسرائیل کے اندر بیٹھ کر امریکہ اور اسرائیل کر رہے ہیں ناظرین آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اسرائیل کے وزیر دفاع نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ اس بلیسٹک میزائل کے اسرائیلی فوج کے اندر شامل ہونے کے بعد ہم دشمنوں پر حاوی ہو جائیں گے آپ اسرائیل کے کسی بھی شہری کو ڈرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو یہ بتا دیں ناظرین کہ امریکہ لگاتار اسرائیل کی مدد کر رہا ہے بیروت کے اوپر جو حملہ ہوا تھا اسرائیل کا اس کے پیچھے بھی امریکہ کا ہاتھ تھا بہرحال امریکہ نے دوہری گیم کھیلی ہے ایک طرف اسرائیل کو مدد فراہم کر رہا ہے دوسری جانب بیروت کے اندر اپنی فوج کو ڈپلوئے کرنے کا اعلان بھی کر چکا ہے امریکہ لبنان کے اندر سرولین سسٹم کے ساتھ ساتھ اپنی فوج کو تائینات کر کے وہاں کے حالات بہتر بنانے کے لیے بھی کام کرے گا اس طرح دوہری گیم لبنان کے ساتھ کھیل رہا ہے امریکہ بہرحال آپ کو بتاتے چلیں کہ ایران لگتار حزباللہ اور حماس کو ویپنز دیے جا رہا ہے اور وہی ویپنز اور میزائل سارے کے سارے اسرائیل کے خلاف استعمال ہو رہی ہیں اگاہ کرتے چلیں آپ کو کہ امریکہ کا کہنا ہے کہ امریکہ کے نشانے پر اب ایران ہے ایران کے ٹھیکانے ایران کے میزائل سٹی سارے کے سارے امریکہ کے نشانے پر ہیں ایران حزباللہ اور حماس کو ہتھیار دینا بند کرے ورنہ ایران کے خلاف کڑی کاروائی کی جا سکتی ہے ناظرین ترکی کے ڈر سے جو اسرائیل نے بلیسٹک میزائل کا تجربہ کیا ہے اور اسرائیل نے حماس کے دھکانوں کو جو نشانہ بنایا ہے اس حوالے سے آپ کو کیا کہنا ہے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اب تک کے لئے اتنا ہی جزاک اللہ